ہلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی کمال کے سپورٹ شوز اور سنیکرز میں آپ کو دکھانے والا ہوں جو کہ آج سے پہلے آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور دوستو ان کی ٹیکنولوجی بھی کافی کمال کی ہے دوستو اگر آپ ایک گیمر ہیں تو آخری والا گیجٹ بلکل بھی مس نہیں کیجئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون مون والکر دوستو نورملی جب آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک لیمٹ سپیڈ ہوتی ہے یعنی کہ آپ اتنی ہی تیزی سے ایک لیمٹ ٹائم میں ڈسٹینس کو کور کر پائیں گے لیکن اگر آپ استعمال کرتے ہیں اس ٹائب کے سپیشل مون والکر کا تو یہ آپ کے پیدل چلنے کی سپیڈ کو پوسٹ کر دیتا ہے تو دوستو یہ ایک طرح کا ایسا ریبورٹک گیجٹ ہے جس کے نچلے حصے میں آپ کو ویلز لگے ہوئے مل جائیں گے تو دوستو جب آپ ویلز بھی لگتا روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں دوستو پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو موٹریسک موشن بھی دیتا ہے جس کے ساتھ آپ تیزی سے آگے بڑھ پائیں گے دوستو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ پیدل چل رہے ہیں لیکن آپ کی سپیڈ پیدل چلنے والوں سے کہی زیادہ ہوگی اور آپ بہت انجوائی بھی کریں گے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچنے تک نمبر 2 شیفٹ ویر لیکن اس پروبلم کا سلیوشن آپ کو اس ایڈوانس سنیکر سے ملنے والا ہے کیونکہ اسے دیکھ کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے جی ہاں دوستو یہ ایسے سنیکرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈسپلے دے رکھی ہوگی جو کہ شوز کے دونوں طرف رہتی ہے اس میں آپ کو الگ الگ طرح کے اینیمیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے موبائل فون سے بھی سیٹ کر پائیں گے دوستو یہ چیز دیکھنے میں کافی الگ لگتی ہے آپ اس میں الگ الگ ڈیزائن کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں جو کہ واقعی اپنے آپ میں ایک سینٹر آف اٹریکشن رہتا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے میوزک کے حساب سے بھی کسٹومائز کر پائیں گے اور الگ الگ طرح کے اینیمیشن کو پلے کر سکیں گے نمبر 3 شوز ایک دوستو اگر آپ ایک رننگ شوز خرید رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کا پچھلا اور اگلا حصہ جتنا کرو ہوتا ہے تو پیچھے کی طرف سے آپ کو اتنا ہی تھرس ملے گا آگے کی طرف دوڑنے کے لیے لیکن اگر آپ شوز کو دیکھیں گے تو یہ بلکل الگ ڈیزائن کا ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک فلیٹ سرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کے پچھلے حصے میں آپ کو ایک الگ ہی سول دے رکھا ہوتا ہے جو کہ خاص کا رننگ پرپس کے لیے بنایا گیا ہے دوستو ساتھ ہی آپ کو دو سپرنگ سسپینشن بھی دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ تھرس جنریٹر کے طور پر کام کریں گے اسے خاص رننگ پرپس کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ واقعی ایک کمال کی ٹیکنولوجی ہے نمبر 4 نیک پیٹ دوستو بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنے شوز یا پھر سناکرز پہن کر جانا بلکل بھی پسند نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اس بات کی فکر رہے گی کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پیر گندے ہو رہے ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کمال کے گیجٹ کو جو کہ ایسی ہی جگہوں کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر شوز اور سلپرز کام نہیں آتے تو دوستو اس گیجٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں ون ٹائم یعنی کہ ایک بار آپ کو بس اس سے اپنے پیروں میں چپکا دینا ہوتا ہے جس کے بعد آپ آرام سے سویمنگ کر سکتے ہیں یوگا کر سکتے ہیں دوڑ لگا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیج بھی ٹہل سکتے ہیں یہ آپ کے پیروں کو گندہ ہونے سے بچاتا ہے دوستو ساتھ ہی آپ کو الگ الگ ڈیزائن کے اپشنز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں آپ کے پیر دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو لگیں گے نمبر 5 لنک فلپ دوستو سلپر اور فلیٹر کی جب بات آتی ہے تو شاید آپ ایسے ہی سلپر ایمیجن نہیں کر سکتے جن میں سٹرپ نہ ہو جیہاں دوستو لگ بگ ہر سلپر میں آپ کو سٹرپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ بھی جاتے ہیں جس سے آپ کو اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو اگر آپ اسے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے فلوٹر کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک دم یونیک ڈیزائن کے ساتھ آتی ہے جس میں آپ کو سٹرپلس ڈیزائن دے رکھے ہوتی ہیں جو اس کی ایڈز ہوتی ہیں وہی آپ کے پیروں کو گریپ کرنے کا کام کرتی ہیں دوستو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹرپ ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے کا بھی کوئی چکر نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیروں کو بھی کمفرٹ رہتا ہے گرمی کے موسم میں اور آپ کے پیروں کی فنگرز بھی سیف اور سکیور رہتی ہیں نمبر سکس شوز دوستو جو لوگ الگ طرح کے شوز پہنے کے شکین ہیں انہیں یہ گیجٹ کافی پسند آنے والا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ شوز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو لیمیٹیڈ ڈیزائن کی ہی آفر کی جاتی ہے مطلب اگر آپ شوز خریدتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی ڈیزائن ملے گا لیکن دوستو یہ شوز اس لیمیٹیشن کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اس میں ایک بیس مل جاتا ہے جس میں آپ کو ایک سول لگا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے ایک زپر کے ساتھ اور الگ طرح کی کافی ساری سکینز مل جاتی ہیں جنہیں آپ اپنے ایونٹ کے حساب سے تبدیل کر سکتے ہیں اور دوستو انہیں بیگ میں ڈال کر کہیں بھی لے جانا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ کافی کم جگہ میں آسانی سے آ جاتے ہیں دوستو دوڑ لگانے والے شوز تو آپ نے دیکھ ہی لئے ہیں لیکن اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اچھلنے والے شوز یہاں دوستو یہ ایک طرح کے جمپنگ شوز ہیں اور انہیں خاص طور پر جمپنگ موڈل کے حساب سے بنایا گیا ہے دوستو بہت سارے ایسے سپورٹس ہوتے ہیں جیسے کہ باسکٹ بول وغیرہ جس میں آپ کو اچھی خاصی جمپ لگانی پڑتی ہے وہاں یہ شوز آپ کے کافی کام آئیں گے کیونکہ اس سے آپ اچھی خاصی جمپ لگا سکتے ہیں اس کے اگلے حصے میں سسپینچن سسٹم لگا ہوتا ہے جو کہ جمپ کرنے میں آپ کی کافی مدد کرتا ہے دوستو اس شوز کا استعمال نہ صرف آپ جمپ کرنے کے لئے کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کافی ساری ایکسرسائز کے لئے بھی اپشن مل جاتے ہیں جس سے لگ مومنٹ کافی آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ زیادہ اوپر تک اچھلنا چاہتے ہیں تو یہ شوز اس کام کے لئے بھی آپ کی مدد کریں گے دوستو حالانکہ دیکھنے میں یہ شوز آپ کو کافی نارمل نظر آ رہے ہوگے لیکن اس سے جمپنگ کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا تو دوستو آج کم نے بس اتنا ہی ایسی انفرمیٹی و انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے نہیں لیکن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو اسے لاکہ میٹر شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ